بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجبر حسن بازمہ ہوں ناظرین اکرام کچھ ہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ کم از کم بارہ برج بارہ برج الٹے ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے جنہوں نے ٹکٹیں واپس کی ہیں اور تحریک انصاف سے ٹکٹ کے لیے رابطہ کر رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ خبر ہے یہ جو اوپر اوپر سے آپ کو دکھا رہے ہیں نا کہ سب کچھ فتح ہو چکا ہے بادشاہ سلامت جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے سب کچھ فتح کر لیا ہے اور اگلے وہ بادشاہ سلامت بننے والے ہیں وہ وزیراعظم بننے والے ہیں ان کے تحت نظام چلے گا اور ہمارے پاس تو ٹکٹیں لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس تو انٹریوز کرنے کے لیے ٹائم نہیں بچا ناظرین اکرام اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے اور جو عقائق میں آپ کا سامنے رکھوں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت کیا پاکستان مسلم اگنون اس پوزیشن میں ہے اور ایک ایسی پوزیشن والی جماعت کو مقتدرہ پاکستان کا اقتدار دینا چاہتی ہے یعنی کہ جو اندر سے پلکل کھوکلی اور خالی جماعت ہو چکی ہے کہ جس کی ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہے یہ سب سے بڑی اور انتہائی اہم ترین خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نمبر ٹو اس وقت کوہارٹ کے اندر جو ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کا کنونشن ہے جو کہ کنونشن کم جلسہ ہے ایکشلی ایک بڑا جلسہ ہے اس نے جو ہے نا وہ چولیں ہلا دی ہیں اقتدار والوں کی اور جو وہاں سے مناظر نظر آ رہے ہیں جو جو ایک ایک دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو جو ایک ایک دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ناظرین اکرام تو تو معاملات جو ہے وہ آؤٹ اپ کنٹرول ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سناتے چلے جا رہے ہیں یہ دوسری بڑی اہم خبر ہے وہاں پر کیا نعرے لگے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے تیسری خبر ہے مریم بی بی ایک بات پر بہت پریشان ہے اور وہ اس کا حل سوچ رہی ہے کہ یہ کیا کیا جائے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی کے جلسے جلسوں کے اندر نعرے عمران خان کے لگ رہے ہیں اس کی پوٹیجز وائرل ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر رہنا وہ کچھ تفصیلات ہیں اور جو انتہائی اہم اور سب سے اہم خبر ہے وہ آرمی چیف کا ایک انتہائی اہم دورہ شروع ہو چکا ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا معاشی پاکستان کا سیاسی پاکستان کا سماجی ہر لحاظ سے پولیٹیکل پاکستان کی کیا رول ہوگا ہر چیز کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیہ ہونے جا رہا ہے یہ ایک انتہائی اہم ترین دورہ ہے جس کے اثرات اب جو ہی آرمی چیف واپس آئیں گے پاکستان میں تو آپ کو جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چار بڑی بڑی خبریں ہیں ان کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا آگے بڑھنے سے پہلے درخواست یہ ہے چینل سبسکرائب ضرور کر دیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کی وجہ میں ہمیشہ آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے پروپوگنڈے کو کانٹر شرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا والے آپ کو اندازہ ہی ہے کہ کس حد تک میں نے دس سال کام کیا الیکٹرانک میڈیا میں مجھے پتا ہے کہ ایسا تم بچاروں کی حالت کیا ہے اور کس طرح کیا سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور زبان پر تالے ہیں تو سوشل میڈیا پر اس کا کانٹر کیا جا سکتا ہے لہٰذا زیادہ زیادہ ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں سپورٹ کریں اور اٹلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو کلک جو ہے نا وہ ضرور کر دیں سو سب سے پہلے خبر نادرین اکرام کوہارٹ جلسے کی اس کے بعد پھر میں یہ باقی تفصیلات آپ کو سامنے رکھتا ہوں خاص طور پر پاکستان مسلمی قنون کے جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں کچھ جلسس پکائک ہیں وہ رکھنے سے پہلے کوہارٹ جلسے کے بارے میں سنیے کوہارٹ جلسے میں کیا ہوا آج کوہارٹ کے اندر شیر افضل مروت پہنچے اب شیر افضل مروت کا پہلے جو ہے وہ باجوڑ میں جانا اور مختلف علاقوں میں جانا وہاں پر پولیس سے بچ بچا کرتے ہوئے رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آج کوہارٹ پہنچانے ہی سب سے بڑی فتح کیونکہ بڑی مشکل سے جو شیر افضل مروت ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کر کبھی ادھر سے نکلتے ہیں کبھی پہاڑوں پہ چڑتے ہیں کبھی بھاگتے ہیں کبھی پولیس سے بچتے بچاتے ہیں لیکن ایک کام ضرور ہے کہ یہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ جلسے جلو ضرور کر رہے ہیں تو کوہارٹ کے اندر آج ایک بڑا ہی ایک جو ہے نا وہ سرپرائز ان کا تیار کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کی عوام جو کوہارٹ کے اندر نظر آئی وہ شاید کسی بھی جلسے میں ہونے والا ہے یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ریسٹرلی جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک دن کے ساتھ عوام بٹی جلی جا رہی ہے تو ان سب سے زیادہ عوام آج کوہارٹ میں تھے اور جو نعرے وہاں پر لگے ہیں کہ اپنا ترازو تول کے دن ساڑھا بلہ پاری ہے پختون ٹوڑی پوڑی پنجابی کے اندر نعرے لگا رہے تھے پنجابی کے اندر ساڑھا بلہ پاری ہے ساڑھا پلڑا پاری ہے ساڑھا بلہ پاری ہے یہ سوچ ہے کہ اتنے وہ چارج تھے فولی پولٹیکل اتنے چارج تھے کہ وہ نظر آ رہا تھا جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں ناظرین کرام یہ بسوں ویگنوں اور ٹرولیوں میں بھر کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیڈل سائیکل پر موٹسائیکل پر آئے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی گھڑیوں پر آئے ہوئے لوگ ہیں یعنی کہ جو پیسے لگا کر پولیس کا سامنا کر کے جو ہے نا وہ اکٹھے ہونے والے لوگ ہیں اور یہ اکٹھ جو ہے نا وہ چونے ہلا رہا ہے اقتدار کی اس کے اوپر آدل عباسی صاحب ایک کینکر ہیں وہی آدل عباسی صاحب جنہوں نے جو ہے نا وہ اگوا برائے انٹرویو برائے غوا شدگان کیا تھا آپ کو انداز و یاد ہی ہوگا یہ کہتے ہیں انہیں ایک سوال اٹھایا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان علاقوں کے اندر کوئی اور جماعت جلسہ کیوں نہیں کرتی ہے یعنی کہ اور اس کے پر آسمان شرازی نے کہا جی good question اب یہ دیکھئے کہ ایک ایسی صورتحال کے اندر جب پاکستان تحریکین صاحب اتنی فسی ہوئی ہے یہ پھر بھی اور نونلی کھلے کھلنم کھلہ جو ہے نا وہ اقتدار کے مزے لے رہی ہے اس میں بھی یہ پاکستان تحریکین صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بھئی وہ مر مر آکے کسی طریقے سے اپنا جلسہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ تحریکین صاحب نے گاٹی سیٹ کی ہوئی ہے وہ جن کی گاٹی سیٹ ہے اس کو پر آپ کے مو جو ہے نا وہ چپ ہیں خاموش ہیں بول نہیں رہے ہیں میرا یہ سوال ہے میں یہ کہتا ہوں یہ سمینہ پاشا نے بھی بڑا بردست اس کے اپنے ٹویٹر پر لکھا یہ بتائیں کہ کیا لہور میں یہ تو انہی نہ جا سکتے کرنی سکتے کیونکہ وہاں پر لوئر دیر میں میرے خیال سے بلاول بھٹو نے جلسہ کیا ہے وہاں پر دیکھی لیا ہے کہ لوگوں نے کیا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ تو اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیا پی ٹی آئی کو لہور میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے شیخ اپورا میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے گجرہ والا گجرات کہی پاکستان تریکین صاحب جلسہ کر سکتی ہے کسی طرح سے جلسہ کیا جا سکتا ہے تریکین صاحب جلسہ رکھتی ہے اور وہاں پر آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے وہ کنونچن رکھتے ہیں تو وہاں پر پولیس ٹھوٹ پڑتی ہے گرفتاریاں ہو جاتی ہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو جاتی ہے اس پر بولنے سے پہلے آپ کے موہ میں آبلے پڑ جاتے ہیں یہاں پر بولنے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو نہ جانے مطلب میرے پاس کو الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کیا کہوں شرم اور حیاء باقی نہیں رہی ہے باقی تو شاید ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اچھا جناب خبر سن لیجئے جن کے بارے میں مکہروں کے برج الٹ گئے ہیں ہم کافی دنوں سے آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لگنون کے ٹکٹ لینے والے کم ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو نون لیگ کا سیکریٹیریٹ ہے موڈر ٹولنگی کے اندر جب نوازشی صاحب وہاں پر بھی بیتا ہے وہاں پر بھی برکر شرک کو کوئی نہیں آتا اب کچھ انتہائی مزدار معلومات سامنے آئی ہیں جنیت سنیم صاحب بھی ان معلومات کی تصدیق کر رہے ہیں اور پتا یہ چلا ہے کہ جناب جو راول پنڈی ہے وہاں پر نون لیگ کے انٹرویوز کے لیے ایک شخصیت وہاں پر گئی جنہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے انٹرویوز کرنا تھا سات لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا ان میں سے پانچ شاپ ہی نہیں ہوئے یعنی کہ صرف دو لوگ آئے پانچ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اسی طرح سے اسے بہتر صورتحال سامنے آئی فیصلہ باد کے اندر فیصلہ باد کے اندر گیارہ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور پنڈی کی ایک شخصیت ہیڈ بورڈ کی ہیڈ بن کر انٹرویو کرنے کے لیے فیصلہ باد میں گئی وہاں پر گیارہ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور مزے کی بات ہے ان میں سے صرف ایک آیا دس آئے ہی نہیں ہے یہ اتنی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ سیچویشن بن چکی ہے پاکستان مسلم دیکھ نون کے لیے اور ان میں سے یہ جو لوگ جنہوں نے ٹکٹ سپلائی کی ہوئے جن کو پارٹی ٹکٹ دینا چاہ رہی تھی یعنی کہ ان کے انٹرویو کر کے ٹکٹ دینا چاہ رہی تھی اور وہ مطلب بالکل دلچسپی نہیں دے رہے ان میں سے بارہ لوگوں نے بارہ لوگوں نے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کیے ہیں یہ ہماری اطلاعہ تھا جب یہ خبر سامنے آئی تو ہم نے ادھر ادھر سے پوچھا تو میں نے پوچھا دونوں جگہ پر فون کر کے میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے کیوں ٹکٹ دی رہے تو مجھے پتا چلا بجنی یہ تو پٹی آئی کے ٹکٹ کی امید بارہ ہیں وہ کہتے ہیں بلہ ملنا چاہیے آگئی صورتحال بڑی خراب ہے شیر کا نشان اس وقت جو ہے نا وہ ہاٹ ٹکٹ جیسے کہہ رہے ہیں نا وہ واقعی بہت ہاٹ ہے جو ہے نا وہ ہاتھ رپون جلنا شروع ہو جاتے ہیں عوام باہر نے نکلنے دیتی عوام جو ہے نا وہ جوتے مارتی ہے صورتحال یہ ہے تو بلے کا ٹکٹ چاہیے بلہ ہوگا اس وقت جیت کی زمانت بلے کا ٹکٹ ہے آپ کتنا مینج کر سکتے ہیں ساری جزیں جو ہے نا وہ مینج نہیں ہو سکیں گے لہذا یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ پرشانی ہے اچھا جناب خبر سن لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف ایک انتہائی اہم دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اور وہ نظر کے نام دورہ ہے دورہ امریکہ اب یاد رکھئے گا کہ آرمی چیف کا یعنی کہ جنرل آسمونیر کا آرمی چیف بننے کے بعد یہ پہلا انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے امریکہ کا اس کے اندر روڈ میں آپ تاہ ہوگا آبیسلی بہت ساری چیزیں تاہ ہوں گے کیونکہ فوجی حکام اور گورنمنٹ کے حکام سے یعنی کہ سیویلین اور فوجی دونوں حکام سے اعلیٰ ترین حکام سے آرمی چیف جنرل سید آسمونیر کی ملاقاتیں ہوں گی اور ان ملاقاتوں میں پاکستان کی بہت ساری چیزیں اندر ڈسکیشن آئیں گی بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکاس کیا جائے گا اور جب آرمی چیف جنرل آسمونیر واپس آئیں گے اس کے بعد ہونے والی اگر کچھ پالیسی چینجز ہوتے ہیں تو پھر آبیسلی اس میں ہوگا کہ بھئی جو ہے نا وہ جیو پولیٹیکلی بھی پولیٹیکل بھی سوشیو اکنامک چیزیں بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کیا اس کی جو ہے نا وہ کردار ہوگا کہ پاکستان کے اگلا جو سال دو سال ہیں وہ کس طرح کے گزرنے والے ہیں یہ بہت اہمیت کا دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے تو اس دورے کو جو ہے نا وہ تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ دوربینے لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس دورے کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں آرمی چیزیں جب واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی تو اس دورے کے بارے میں فنگرز کروسٹ ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے اچھا جناب ایک آخری خبر میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا مریم نواز صاحبہ ایک چیز کے بارے میں بڑا پریشان ہے اور وہ یہ پریشان ہے کہ مریم نواز صاحبہ جہاں بھی جاتی ہیں عمران خان زندہ باد کے نارے لگ جاتے ہیں یعنی کہ جلسہ مریم بی بی کا ہوتا ہے نارے عمران خان کوتے ہیں اس بارے میں بہت ساری فورٹیجز جو ہے نا وہ بارل دی رہی ہیں تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ مریم بی بی نے اس بارے میں سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے جناب اس معاملے کو کیٹر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک 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 جو ہے نا وہ ٹیم بھی منائی اور انہیں کہا یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے مریم بی بی کا خیال یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جان کے کرتے ہیں اپنے بندے بھیجتے ہیں اور نارے شہرے لگواتے ہیں تاکہ اس سے جو کچھ جو ہے نا انہیں فائدہ مل سکے میں یہ کہتا ہوں اچھا ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے تو وہ اپنے جلسے آپ انہیں کرنے نہیں دے رہے تو وہ آپ کی جلسوں میں آئیں گے دوسری بات یہ ہے مجھے جو لگتا ہے یہ ہے وہ عام عمام ہے شاید اس بات کی ہیٹ ابھی تک بھی جو شریف خاندان ہے اس کو وہ محسوس نہیں کر پا رہا ہے کہ عام پبلک کا جو پارا ہے وہ کس حد تک ہائی ہو چکا ہے اگر وہ اس بات کی تھوڑی سی بھی ہیٹ برداشت کر لیں یا محسوس کر لیں تو انہیں پتا چلے گا کہ اصل جو عمام کا سنٹیمنٹ ہے وہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے تو شاید وہ تھوڑی بہت اپنی پالیسز بھی تبدیل کرنے پر نظر سانی کریں اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات